بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترکیاتی منصوبوں کو چوتھا گیر لگیا منصوبوں کی تکمیل کے لیے سو فیصد فن جاری لاہور میں سیورج نکاسی آپ کی بہتری کے لیے بیس ارب روپے جاری کر دیئے گئے گلیوں کی پختگی سمیں دگر کام مکمل ہوں گے نئے مالی سال کے پہلے کورٹر میں ایک سو اٹھتر ارب روپے مل گئے محکمہ پرائیمی ہیلتھ کے لیے بارہ ارب جاری ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل ہوگی نئے مالی سال کے پہلے کورٹر میں ایک سو اٹھتر ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیئے گئے لاہور کو ایک سو ارب میں سے بیس ارب کے ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کر دیئے گئے محکمہ پرائیمی ہیلتھ کے لیے جاری ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈ جاری کر دیئے ہیں محکمہ خزانہ پجاب نے ترکیاتی بجٹ کی مد صوبائی محکموں کو بجٹ آن لائن جاری کیا گیا ہے محکمہ پرائیمی ہیلتھ کو بارہ ارب روپے جاری کر دیئے ہیں محکمہ پرائیمی ہیلتھ کو امرجنسی میڈیسن کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں ہیپٹائٹس پروگرام کے لیے پین تیس کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے ہیں ہیلتھ کاؤنسل کو پچیس کروڑ روپے بی ایچ یو کی سیکیورٹی کو آؤٹسورس کرنے کے لیے تیرہ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں بھیکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا لاہور کو سیاحت کا حب بنانے کی تیاریاں پی ایچ اے شہر میں جدید فن لینڈز کی تعمیر کرے گی گریٹر اقبال پارک اور جلانی باگ میں عالمی میار کے جھولے نصب کیے جائیں گے ڈی جی تاہر وٹو نے پلان کی منظوری دے لی شہری خصوصاً بچے تیاری پکڑ لے عالمی میار کے جھولوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا پی ایچ اے نے شہر میں جدید فن لینڈز تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈی جی محمد تاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلان کی منظوری دے دی گریٹر اقبال پارک اور جلانی باگ میں شہریوں کے لیے جدید فن لینڈز بنایا جائیں گے فن لینڈز میں شہریوں کے لیے عالمی میار کے جھولے لگائے جائیں گے اور تفریحی مواقع فرہم کیے جائیں گے ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ فن لینڈز بنا سال ہی شروع کر دیا جائے گا اس منصوبے سے پی ایچ اے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا سکولوں میں بچوں کو مفت کھانا ملے گا پنجاب حکومت کا فیصلہ میک میں سکول ایڈوکیشن نے اساتھیزہ کے لیے گوگل سیٹیفکیشن کا بھی آغاز کر دیا یونی سیف کے تعاون سے اساتھیزہ اور والدین کے لیے ویڈ سیپ لرننگ پروگرام شروع کیا جائے گا پنجاب بھر کے پبلک سکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کے بعد میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈبارٹمنٹ نے سکولوں میں دودھ بسکوٹ اور بریڈ فرہم کرنے کے لیے مختلف کمریوں سے کوٹیشن مانگ لیں 32,000 پرائمی سکولوں میں زیرہ تلیم 35 لاکھ بچوں کو مفت کھانا دیا جائے گا سہور کے 765 پبلک سکولوں میں بچوں کو دودھ بسکوٹ اور بریڈ مفت ملے گا سرکاری سکولوں کے لاکھوں اسادسہ کے لیے اچھی خبر میکمہ سکول ایڈوکیشن نے اسادسہ کے لیے گوگل سیٹیفکیشن کا آغاز کر دیا پہلے مرلے میں لاہور، قصور، لیہ اور بکر کے اسادسہ اپلائی کر سکیں گے ٹریننگ حاصل کرنے والے ہزاروں اسادسہ کو گوگل سیٹیفکیٹ جاری کرے گا سرکاری سکولوں میں اسادسہ اور والدین کے لیے ویڈس ایپ لننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جنیس ایف کے تابند سے منتخیب والدین و اسادسہ کو چار ہفتوں کی ٹریننگ دی جائے گی پہلے مرلے میں لاہور کے دس منتخیب سکولوں کا انتخاب کیا جائے گا ہر سکول کے گروپ میں دس والدین اور پانچ ٹیچرز کو شامل کیا جائے گا ایڈوکیشن اردھارٹی لاہور نے سکولوں سے خواہشمند اسادسہ اور والدوں کے ناموں کی فیرس نانگ لی لڈی اے کے پر کاٹنے کا فیصلہ دارہ اختیار صرف لاہور تک محدود ہوگا شیخوپورا قصور ننکانا کو دارہ اختیار سے نکالنے کی تجویز پیش کی گئے ہے نئے رولز کے تحت ایل ڈی اے صرف لاہور کے لیے نوزی جاری کرے گا ایوان وزیراعلا کو سمری محصول ایل ڈی اے کے پر کاٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا دارہ اختیار صرف لاہور تک محدود ہوگا مہکمہ بلدیات نے ایل ڈی اے کا لینڈ یوز اور نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے دارہ اختیار صرف لاہور شہر تک محدود کرنے کی سمری ارسال کرتی ایوان وزیراعلا کو سمری محصول ہو گئی ہے سمری میں ایل ڈی اے کے دارہ اختیار سے شیخوپورا قصور اور ننکانا کا نکالنے کی تجویز دی گئی ہے اس وقت ایل ڈی اے شیخوپورا قصور اور ننکانا کے لینڈ یوز اور نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے معاملات پر این نوزی جاری کرتا ہے نئے رولز کے تحت ایل ڈی اے سے فلاہو شہر کے لینڈ یوز اور نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے این نوزی جاری کرے گا شہر سمیت ملک بھر میں سیمنٹ ڈیلرز کی حد دالتا چھتا روز شہر میں ڈیلرز کے پاس سیمنٹ کا سٹاک ختم ہو گیا مارکٹ سے سیمنٹ نہ ملنے پر تعمیراتی سنت کو بڑا دھچکا نیجی سوسائٹیز کالونیز آبادیوں میں تعمیر کا کام رک گیا ہے جبکہ نیجی شعبے کے لیے بھی سیمنٹ نہ ملنے پر کام جاری رکھنا مشکل ہو چکا ہے ڈیلرز کے سپلائی نہ لینے سے فیکٹری مالکان کو کروڑوں کے نقصان کا سامنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں شہر سمیت ملک بھر میں سیمنٹ ڈیلرز کی حد دالتا چھتا روز ہے شہر میں ڈیلرز کے پاس سیمنٹ کا سٹاک ختم ہو چکا ہے جبکہ مارکٹ سے سیمنٹ نہ ملنے پر تعمیراتی سنت کو بڑا دھچکا لگا ہے نیجی شعبے کے لیے بھی سیمنٹ نہ ملنے پر کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے ڈیلرز کے سپلائی نہ لینے سے فیکٹری مالکان کو کروڑوں کے نقصان کا سامنا ہے فلور میلز مالکان اور حکومت میں ویڈھولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے آٹا میلز مالکان نے 23 جولائے کو دوبارہ ہرتال پر غور شروع کر دیا چیرمن آسم رضا کی سربراہی میں ممبران کی حکومتی کمیٹی سے ملاقات شیڈیول کہتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نہ ہوا تو آٹے کی سپلائی دوبارہ بند کر دیں گے آپ کو بتائیں کہ فلور میلز مالکان اور حکومت میں ویڈھولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لوگ برقرار آٹا میلز مالکان نے 23 جولائے کو دوبارہ ہرتال پر غور شروع کر دیا چیرمن آسم رضا کی سربراہی میں ممبران کی حکومتی کمیٹی سے ملاقات شیڈیول کہتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نہ ہوا تو آٹے کی سپلائی دوبارہ بند کر دیں گے ریلوے نے چینوں کے قرائے بڑھا دیئے مسافر چینوں کے قرائے میں ایک فیصد مالگاریوں کے قرائے میں دو فیصد اضافہ اندرونے ملک چلنے والی تمام چینوں پر اطلاق ہوگا ادھر پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھا دیئے لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں سے تین سو روپے تک اضافی قرائے وصول مسافر پھٹ پڑے آپ کو بتا رہی ہیں ریلوے نے ٹرینوں کے قرائے بڑھا دیئے مسافر ٹرینوں کے قرائے میں ایک فیصد جبکہ مالگاریوں کے قرائے میں دو فیصد اضافہ کر دیا اندرونے ملک چلنے والی تمام ٹرینوں پر اطلاق ہوگا ادھر پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھا دیئے لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں سے تین سو روپے تک اضافی قرائے وصول مسافر پھٹ پڑے انگلیکسٹو ٹاؤن انم روڈ کے مکین بنیادی سہولیات کے فقدان پر سراپ احتجاج ہیں مظاہرین نے فیروز پوروڈ پر منتخب سیاسی نمائندوں انتظامی اداروں کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے گلیکسٹو ٹاؤن انم روڈ کے مکین بنیادی سہولیات کے فقدان پر سراپ احتجاج مظاہرین نے فیروز پوروڈ پر منتخب سیاسی نمائندوں انتظامی اداروں کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس روڈ کو انچے لیول پر منایا جائے یہاں پہ امواد ہو چکی ہیں ایک لیڈی اور ایک مرد اپنی جان سے گھوا بیٹھے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک سمندر کا منظر نظر آتا ہے جہاں ٹام یفاقی کولونی سیوریچ کے ناکس انتظام سے مکین پریشان ہو کر رہ گئے علاقہ مکینوں کے گھروں میں سیوریچ کا گندہ پانی داخل ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے زائد وقت ازر گیا مگر سیوریچ مسائل حل نہ ہو سکے شاہ فرید روڑ ایک سال سے ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ مٹی اور گندگی کے دھیر موجود ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں مگر انتظام یا خاموش تمر شائع بنی ہوئی ہے خاصات بہت زیادہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے ہیں یہ روڈ کو تقریباً کوئی دیر دو سال ہو گئے اسی طرح بند پڑا ہوا لالہ سار پارک ٹھوکر نیاز پہ کی اب تر صورتحال انتظام یا کی ناقص کار کردگی کا مو بولتا ثبوت بن گئی پارکی بیرونی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار جنگلے بھی قائب ہو گئے لالہ سار پارک میں کوڑے کرکٹ کے دھیر سے تافن پھیل گیا پارک میں جنگلی گھاس اکنے لگی وحدت کالونی کو آرٹرز کے سامنے واقعہ پارک متعلقہ محکمو کی آدم دلچسپی کے باعث عرصہ دراز سے بدھالی کا شکار ہے پارک میں گھڑے بارش کے پانی کے باعث مچھروں نے اپنا پسیرہ کا رکھا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کالونیز میں موجود ڈراؤنڈ بچوں کی تفریح ہوا کرتے ہیں اسے جلد بحال کیا جائے شہر کے متعدد وارٹر فیلچیشن پلانٹ انتظامیہ کی بہیسی کے باعث غیر فعال مہتاب پارک ہربنسپورا میں نصب وارٹر فیلچیشن پلانٹ کے باہر کوڑے کے ڈھیر جمع ہو گئے وارٹر فیلچیشن پلانٹ تو بند ہے اس کے ساتھ ٹیوب بیل بھی بند ہو چکا ہے پرائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹیوب بیل بند ہونے کی وجہ سے گھروں میں بھی پانی نہیں آتا دور دراز سے صاف پانی بھر کر لاتے ہیں محلے دار سارے پریشان ہیں مسجد کا لوگ مسافر آتے ہیں پانی کی بھگی قلت ہے سکندر روڈ پر نصب وارٹر فیلچیشن پلانٹ آٹھ ماہ سے غیر فعال ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اکثر اوقات پیسوں کے عبز پانی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں مکینوں نے حکام بالا سے پلانٹ جلدر جل ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا ہے آٹھ ماہ سے یہ بندہ ہم نے پہلے بھی کوپلین کی تھی واسا کو بھی کی تھی پھر میٹروپولٹن کارپیشن کو بھی کی ہے تو جب بھی اس سے بات ہوتی ہے یہی کہتے ہیں ہمیں کہ ہم نے یہ کمپلین درج کر لی ہوئی ہے شالی مار کے علاقے انگوری سکیم کا وارٹر فیلچیشن پلانٹ عرصے دراز سے بند پڑا ہے علاقہ مکین پانی خرید کر ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہیں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ فیلچیشن پلانٹ بارہ سال سے بند پڑا ہے بہت قلت ہو رہی ہے انتظامیہ شکایات کے باوجود وارٹر فیلچیشن پلانٹ بحال کرنے میں ناکام ہے شہر کا اہم داخلی راستہ شہدرہ کے بازار تجاوزات کلپیٹ میں لاہور کی خوبصورتی مان پڑتے تجاوزات مافیا فچپات پر بھی قابض ہر طرف گنگی کے دھیر تاجد راجی اور راہگی پریشانی سے دو چار زیلی انتظامیہ مختلف علاقوں سمیل شہدرہ میں بھی ستائی سترائی کے انتظامات کرنے میں ناکام ہے جبکہ علاقہ تجاوزات کی نظر ہونے کے سبب بھی رہائشیوں اور رہگیروں کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے شہدرہ میں جیڈی ڈوٹ بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ تیس سال سے کاروبار کر رہے ہیں لیکن انتظامیاں کچھرہ اٹھانے کے مستقل انتظامات نہیں کر پائی اندر سے رکشے والے لگے ہیں وہ اندر سے کچھرہ لے کے آتے ہیں گروہ میں تو ادھر پھینک دیتے ہیں ہم نے چار پائیں دفعہ لڑائی بھی کی انہوں کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ڈراما وہ پرے پڑا ہوا سڑکے پرنے پاسے ہم نے ادھر نہیں رکھنا ہم نے ادھر ہی رکھنا ہے رہگیر کہتے ہیں صفائی سچرائی نہ ہونے اور تجاوزات کے سبب شہدرہ کا حسن مان پڑ گیا ہے دکاندار اور اہگی دلی انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ کچھرہ اٹھانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کیے جانے کے منتظر ہیں تجاوزات اور کچھرہ کنڈی میں تبدیل لاہور کا داخلی راستہ کے مکھی اور تاجر برادری حکومت اب وقت سے مطالبہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس جگہ کی بہتری اور صفائی سچرائی کے لیے بہتر انتظامات کرے کیموینک ٹپو منیر کے ساتھ سعید احمد سٹی فورٹی ٹو شادرہ نئے ترقیاتی منصوبوں میں نئے ایم آر ایس ریٹس کا اطلاق لاہور ڈیویلیمنٹ پلین پر بھی نئے ریٹس کا اطلاق کیا جائے گا کمیشنر لاہور نے مطلقہ اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا نئے ترقیاتی منصوبوں میں نئے ایم آر ایس ریٹس کا اطلاق ہوگا تمہر آخر میٹیجیل پر دس سے پندرہ فیصد نئے ایم آر ایس ریٹس کا اطلاق کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر الٹی اے واسا کو نئے ریٹس کے مطابق پی سی ون جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی چیر سیکیٹری کی ہدایات کے بعد کمیشنر لاہور نے مطلقہ اداروں کو مراسلہ لکھ دیا واسا پہلے سے جمع کرائے گا پی سی ون پر نئے ریٹس کے اطلاق کے بعد دوبارہ جمع کرائے گا نیشنرل ٹرانسمیشن اینڈ ڈیسپیچ کمپنی کروڑوں کی نادہندہ نکلی واپٹہ نے یکم سبتمبر تک واپٹہ ہوس خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی قرائے سمیں دیگر امور کی بنیاد پر باون کروڑ اپے کا نوٹیس بھی جاری انٹی ڈی سی کے ذریع استعمال تمام کمرے یکم سبتمبر تک خالی کرنے کی ہدایت کی نیشنرل ٹرانسمیشن اینڈ ڈیسپیچ کمپنی واپٹہ کی باون کروڑ کی نادہندہ نکلی انٹی ڈی سی دفاتر کی کرائے اور دیگر امور پر واپٹہ کی نادہندہ ہے واپٹہ نے یکم سبتمبر تک انٹی ڈی سی کو واپٹہ ہوس خالی کرنے کا نوٹیس چاری کر دیا نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ دفاتر خالی کرنے سے قبل باون کروڑ اپے کی ادائی کی جائے واپٹہ ہوس میں انٹی ڈی سی کے ذریع استعمال تمام کمرے یکم سبتمبر تک خالی کیا جائیں کیونکہ واپٹہ کے پاس اپنے افسران کے لئے دفاتر کا قیام ناممکن ہو رہا ہے واپٹہ ہوس ہونے کے باوجود متعدد دفاتر کے رائے پر حاصل کر رکھے ہیں قبل ازیم واپٹہ ہوس سے پی پی ایم سی کے دفاتر کو اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا جیو آر ونڈ کی سرکاری رہائش کہوں میں پروگرام سے ہٹ کر سولر پینل لگانے کا انکشاف ہوا ہے حکومت ساٹھ کروڑ خرچ کر کے سولر پینل لگا رہی ہے پندرہ کے بھی سسٹم کی تنصیب بغیر پلیننگ کی گئی ڈی جی ایم ڈی ای کے اعتراضات پر مبنی رپورٹ جاری وانیچنگ ڈپارٹمنٹ نے انرجی ایفیشنسی ایجنسی سے جواب طلب کر لیا جیو آر ونڈ میں سرکاری رہائش گاہوں میں پروگرام سے ہٹ کر سولر پینل لگانے کا انکشاف سامنے آیا ہے ڈی جی ایم ڈی کے اعتراضات پر مبنی مانیٹرنگ رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق پی سی ون میں ڈی سکس ایم ایم کیبل منظور کی گئی جبکہ چار ایم ایم کیبل استعمال کی جاری ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری گھروں میں پندرہ کیوی سسٹم کی تنصیب بغیر پلیننگ کے کی گئی رپورٹ میں سولر کی تنصیب پر تقنیقی بنیادوں پر اعتراضات اٹھائے گئے مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے انرجی ایفیشنسی ایجنسی سے جواب مانگ لیا پنجاب حکومت سرکاری گھروں میں ساٹھ کروڑ خرچ کر کے سولر پیننل لگا رہی ہے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے قانون میں ترمیم پر تنازے کا جاب سین حکومت نے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا بورڈ آف کمیشنرز تحلیل کر دیا ہے پنجاب حکومت نے ہیلتھ کیر کمیشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد حاصل اختیارات کا استعمال شروع کر دیا بورڈ آف کمیشنرز ہیلتھ کیر کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا ہے صوبائی کابینہ کے منظوری کے بعد محکمہ صحت نے بورڈ کی تحلیل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے بورڈ آف کمیشنرز کو کسی بھی وقت ہٹانے کا اختیار حاصل کیا تھا بورڈ کے ایک میمبر سلمان صدیق نے احتجاجاً استیفہ دے دیا تھا ایک میمبر ڈاکٹر عمر فاروق لوش کچھ عرصہ قبل وفات پا گئے تھے جبکہ باقی ماندہ ساتھ بورڈ ارکان کو فارق کر دیا گیا ہے جسٹس ریٹائر بلال خان ڈاکٹر تلت افزا ڈاکٹر ریاض احمد تسنیم کو فارق کیا گیا ہے جبکہ سمی ابراہیم ڈاکٹر شفیق پتافی ڈاکٹر عظیم الدین زاہد اور ہمیش خان کو فارق کیا گیا ہے بورڈ کی تشکیل دوہزار بائیس میں پی ٹی آئی دور میں ہوئی تھی تین سالہ مدد ختم ہونے سے قبل ہی بورڈ کو تحلیل کیا گیا تھا چین ٹریننگ پر گئے پولیس افسران لڑ پڑے واپسی پر کاشکر ائرپورٹ پر آلا افسران گتھم گتھا چائنیز افسران نے بیچ بچاؤ کر آیا آئی جی پنجاب کا نوٹیس تمام افسران انیس صلحے کو تل چین ٹریننگ پر گئے پولیس افسران کاشکر ائرپورٹ پر گتھم گتھا ہو گئے چائنیز افسران نے بیچ بچاؤ کر آیا پولیس حکام کے مطابق پولیس وفد کے سربراہ نے اپنے بیچ میٹ ایس ایس پی کو گالیاں دیں اور نظیبہ الفاظ استعمال کیے پولیس حکام کے مطابق ایس ایس پی رنگ کے افسر نے مزاق سے شروع ہونے والی لڑائی میں خواتین اور جنئر افسران کے سامنے نظیبہ زبان استعمال کی مزاق سے شروع ہونے والی بات ہاتھا پائی تک پہنچی تو ائرپورٹ پر چینیز افسران اور جنئر افسران نے بیچ پچاؤ کروایا آئی جی پنجاب نے افسران کے جگڑے کا سختی سے نوٹس لتے ہوئے تمام افسران کو انیس چولائی کو سی پیو میں طلب کر لیا مشترکہ ٹریننگ پروگرام میں پولیس کے گیارہ افسران نے شرکت کی تھی چیرمن پی آئی ٹی بی ہائی کورٹ میں پیش لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پی آئی ٹی بی کے قابل زمانت وارنگ گرفتاری کا حکم واپس لے لیا جسٹیس علیز عباجوہ نے شہری ساجدہ پروین کی دفعات کی سمات کا تحریری حکم جاری کیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیرمن پی آئی ٹی بی کے پیش نہ ہونے پر قابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے تھے ایسا تقزی عمل سریحن توہین آمیز اور عدالتی کاروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ہے کھلی عدالت میں ان کے خلاف قابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کرنے کا اعلان کیا گیا کوٹ آرڈر پر دسخت کرنے سے پہلے چیرمن پی آئی ٹی بی عدالت میں پیش ہوئے پہلے پیش نہ ہونے کی تحریری وضاحت پیش کی جبکہ عدالت نے نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے وضاحت کے پیش نظر قابل زمانت وارنگ گرفتاری کا حکم واپس لیا کہ اس کی مزید سماعت انیس جولائی کو ہوگی بانی پی ٹی اے کی عبوری درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر ریجسٹر آر آفیس کا اطراز ختم آئی کوٹ میں بائیس جولائی کو سماعت ہوگی جیڈیشل ایکٹیوزم پینل نے عدالت آلیہ سے پیٹرولیا مستوات کے قیمتوں میں اضافہ کل ادم قرار دینے کی اپیل کر دی بانی پی ٹی اے کی عبوری درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں ہائی کوٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اطراز ختم کر دیا درخواستوں کو بائیس جولائی کے لیے مقرر کرنے کے ہرائیت کر دی بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان دینے کا انساز دہشگردی عدالت کا فیصلہ دہور ہائی کوٹ میں چیلنج بانی پی ٹی اے کی جانب سے ہائی کوٹ میں بارہ درخواستیں دائر کر دی گئیں عدالت سے فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے جناہ ہاؤس حملہ کیس اور اسکری ٹاور جلاو گراو جیل ٹرائل کی سماعت انتیس جولائی تک ملتوی ملزمان عمر سرفراز اجاز چودری یاسمین راشد میں آئندہ سماعت پر چلان کی کافیاں تقسیم کی جائیں گی چودری پرویز لاہی کے گھر پر چھاپے کے دوان گفتار پندرہ ملزمان کے خلاف ٹرائل کی کاروائی ملتوی ملزمان پر 26 جولائی کو فرد جرم آئیت کی جائے گی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جو ڈیشل ایکٹیوزم پینل کی جانے سے متفرق درخواست طائر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کل ادم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے ہائی کورٹ میں پی ٹی اے رہنوا شباز گل کے بائی غلام شبیر کی بازیابی سے متعلق درخواست قسمات عدالت نے مغوی کی بازیابی کے درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی سور یوکے نا پہنچنے پر شہری ورلڈ ایکسپرس یوکے گارڈن ٹون کے سی اے او کے خلاف عدالت پہنچ گیا ہر جانے کا دعویٰ دائر صارف عدالت نے درخواست کا محمد وحید وکیل کو سترہ آگست کو بحث کلیے نوڈس چاری کر دیا محکمہ صحت میں کروڑوں روپوں کی کرپشن میں ملویس سینکٹو ملازمین کی نشان دہی وزیر صحت خواجہ امران نظیر کہتے ہیں کہ کرپ ملازمین کے نام جلد سامنے لائے جائیں گے خواجہ امران نظیر نے پروجیکٹ منیجمنٹ یونیٹ گلبرت میں پنجاب ہیلت ری فارمز روڈ میپ کے مہانہ اجلاس کی صدارت کی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت کیر امران نظیر نے کہا محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملویس پانسو کے قریب ملازمین کی نشان دہی کی گئی ہے ان کے نام جلد سامنے آئیں گے اجلاس میں پرائمری ہیلت فسیلیٹیز، فیملی پلیننگ، اسپطالوں میں عدویات کی دستیابی کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا وزیر صحت نے کہا بنیادی اور دہی مراقع صحت میں 93 فیصد میڈیکل آفیسرز کی تائناتی اگست تک مکمل ہو جائے گی آئی آر ایم این سی ایچ اور پی ایچ ایف ایم سی کی کار کردگی مزید بہتر کرنے کے لیے نیا موڈل متعارف کروایا جائے گا وزیر صحت نے آئی آر ایم این سی ایچ کی گزشتہ پانسالہ کار کردگی اور اگلا ایک سالہ پلین طلب کر لیا ہے اجلاس میں محمد عبداللہ اور ڈاکٹر زہیب حسن بھی موجود تھے وزیر صحت اور ایمرجنسی سرویسز خواجہ سلمان رفیق کا ریسکیو ہیڈکوارٹر کا دورہ سلمان رفیق کا کہنا ہے محرم الحرام کے دوران ریسکیوز نے بہترین طریقے سے فائز انچام دیئے سکیٹی ریزوان حسی نے بتایا کہ ایر ایم بولینٹ سرویس کے حوالے سے ریسکیو کی تیاری مکمل ہے سبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سرویسز پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے کہا محرم الحرام کے دوران ریسکیوز نے اچھی کار کردگی دکھائے ایر ایم بولینٹس کے حوالے سے ہیلس ٹاپ کی ٹریننگ بھی ضروری ہے وائز شیرمن واسا چودری شہباز احمد کے واتر فیلٹریشن پلانٹس کے دورے شہریوں کو صاف پانی کی فاہمی کا جائزہ لیا چودری شہباز احمد نے گورنمنٹ پارک بلوک بی تھری جوہر ٹاؤن اور نیاں مظہر پارک بلوک سی ون میں واتر فیلٹریشن پلانٹس کے ورکنگ چیک کی ڈی ایم ایم ڈی واسا عبداللطیف ہمرہ تھے ڈیریکٹر شازل وقار نے وائز شیرمن واسا کو تفصیلی بریفنگ دی وائز شیرمن چودری شہباز نے کہا تمام فیلٹریشن پلانٹس کی صفائی اور دیکھ بال کو یقینی بنایا جائے پلانٹس کے ارکرد صفائی اور خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے ایم پی ایم ملک خالد کھوکر کی پی پی ایک سو انہتر میں عوامی بیٹھک اہل علاقہ کے مسائل سنیں حل کی یقین دھیانے کروائی ایم پی ایم ملک خالد کھوکر نے عوامی مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے مرکزی دفتر پی پی ایک سو انہتر وحدت روڑ پر عوامی بیٹھک کا انعقاد کیا میاں عصف ملک نویر چوہدی محسن گجر اور دیگر نے شرکت کی حلکے کے مسائل پر تبادلہ اور جلد حل کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ملک خالد کھوکر کا کہنا تھا کہ نو اور دس پہرم پر بہترین انتظامات کیے گئے تمام ٹیم نے مل کر بہترین کام کیا جس کی خوشی ہے ایم پی ای ملک ریاض کی پی پی ایک سو سنتالیس میں کھولی کے چہری حلکے کے عوام کے مسائل سنیں اور حل کے لیے احکامات جاری کی ہے ایم پی ای ملک ریاض نے عوامی مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے مرکزی دفتر پی پی ایک سو سنتالیس بھارٹی چوک میں کھولی کے چہری لگائی نصار آوان، اسحاق سیال، ممتاز حسین، خالد آوان، ملک قربان، میاں، مونیر احمد، شاہ سیا بی بی، ہینا فیاس، بوشا بی بی، عبد المجید نے شرکتی اہل علاقہ نے ایم پی کو مسائل سے اگاہ کیا اور فوری حل کا مطالبہ کیا اندرونے لاہور میں محرم کے مرکزی دلوس کے بہترین انتظامات پر اظہار اتمینان بھی کیا مستحق افراد کے لیے وزیراعلا مریم نواز کا احسن اکتام راجگرڈ پی پی ایک سو تیہتر کے عوام کی مالی مدد کے لیے چیک تقسیم کیے گئے وزیراعلا بنجا مریم نواز کی جانب سے مستحق افراد کے مدد کے لیے احسن اکتام اچھایا گیا جس کے تحت راجگرڈ پی پی ایک سو تیہتر کی عوام کے مالی امداد کے لیے چیک تقسیم کیے گئے ایم پی ایم مریم نواز نے اچھے شہروں میں فیکس ایک لاکھ کے چیک تقسیم کیے اے سی سی ٹی رائے بابر اے ڈی سی ایف این پی محمد حمر مقبول اور دیگر بھی موجود تھے مریم نواز نے راجگرڈ کے دورے میں عوامی مدد کا وعدہ کیا تھا میاں مرگوک کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے ہمیشہ عوامی مدد کا عظم رکھا اور اسے پورا بھی کیا ایڈھاوک ججیز کی تایناتی کے معاملے پر وقلہ سوال اٹھانے لگے شفقت محمود چوہان سمیر پاکستان بار کانسل کے ساتھ ممران نے ایڈھاوک ججیز کی ممکنہ تایناتیوں کے خلاف تحفظات کا اظہار کر دیا سوپریم کورٹ میں ایڈھاوک ججیز کی تایناتی کے معاملے پر وقلہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں ممر پاکستان بار کانسل شفقت محمود چوہان کا کہنا ہے سابق جج مشیر عالم کا ایڈھاوک ججیز کا عہدہ قبول نہ کرنے کا فیصلہ قابل تحسین ہے ایڈھاوک ججیز کی تقریوں کے خلاف پاکستان بار کانسل کا اجلاس پل آیا جائے گا عابد ساکی نے کہا کہ آئینی جواز کے بغیر ایڈھاوک ججیز کی تقری نظام عدل کو مفوج بنانے کی کوشش ہے عابد زبیری کہتے ہیں عدالتی آلیا کے جج کو ہی ایڈھاوک ججیز بنایا جا سکتا ہے اشتیاق ایک خان کا کہنا ہے آئین کا ساتھ دیا جائے شہاب سرکی نے کہا کہ منپسند فیصلوں کے لیے ججیز کی تقری منظور نہیں منیر ایک کاکر کہتے ہیں ایڈھاوک ججیز کی تائناتی آئین کے منافع ہے منیر کاکر تاہیر آباسی کا کہنا ہے عدالتوں اور ملکوں ایڈھاوکیزم کی نہیں آئینی طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس تمام اسالی کے علماء دینی اور روحانی شخصیات میں شرکت کی حضرت امام حسین کے شان بیان کی گئے سکیٹی اوقاف تاہیر عزا بخاری کی زیر صدارت ایوان اوقاف میں سید شہدہ حضرت امام حسین کانفرنس کا انقاد علماء دینی اور روحانی شخصیات کی قصیب تعداد میں شرکت شرکاں نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا سکیٹی اوقاف نے کہا کہ انسانی اقدار کی تحفظ کے لیے امام علی مقام کی صیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں تین میچوں کا فیصلہ میاں شہباز اور میاں تاہر کی جوڑی نے بھی فتح سمیت لی نشف پاک ابنیزیم حال میں پہلے میچ میں رانہ ارفان اور سخی سرور کی جوڑی نے فتح سمیتی انہوں نے ملک شبیر اور ملک نویت کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دوسرے میچ میں گوھر نفیس اور محمد اوکیر کی جوڑی نے یک طرفہ مقابلے کے بعد ارسر مغل اور سہیل مسود کو صفر کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دیسرے میچ میں میاں شہباز اور میاں تاہر کی جوڑی نے سخت مقابلے کے بعد محمد اشفاق اور محمد جمیل کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا دیا اداکار جواد وسیم نے بطور مہمان خصوصی شرکہ میں تحائف تقسیم کیے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی دیکھتے رہیے سٹوڈیو سٹوڈیو